چیک کرتے ہیں کہ مزے کیا ہے کہ نہیں اسلام علیکم ویلکم امید کرتے ہیں سب بھائی ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی ذاتہ آپ کو اسی طرح سدا خوشکرم عباد رکھے تو آج کے اپنی ڈیوٹی کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ توکل تو اللہ 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 عظیم گاڑی آ چکی ہے گاڑی گاڑی ہے گاڑی میں بیٹھتے ہیں گاڑی آ رہی سٹارٹ ہے تو نکل کے ہیں اپنی ڈیوٹی پہ پانچ دن میں گاڑی چل گئی ہے دو ہزار سات سو ستتر اور آج تاریخ ہے اٹھاران ٹائم ہو گیا ساڑھے چار کا ڈیوٹی تو سٹارٹ ابھی نہیں ہوئی نائی کریم چلی ہے تو بھی جاتے ہیں اندر آج کافی دنوں بعد انرجی ڈرنک پینا کیونکہ سستی سستی سی ہے وہ دور ہو جائے چلتے ہیں مسٹر کنگ بھائی سعودیہ کا لیسنس اگر ویلیڈ نہیں ہے تو اس کی کوئی وقت نہیں ہے بس ہاں یہ ہے کہ جدھر وہ پاکستانی لیسنس چلتا ہے اس کا ایکسپیرینس کاؤنٹ ہوگا لیکن اس کا آپ کو بینیفیٹ دبائی میں کچھ نہیں ہوگا تو مطلب اگر آپ کا ویلیڈ ہوتا تو آپ کا ڈریکٹ فائنل ٹیسٹ ہونا تھا کلاسے بغیرہ نہیں ہونا اگر وہ ویلیڈ نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے علاوہ دبائی ٹیکسی کی آئرنگ فیلال سٹوپ ہے جنوری سے سٹارٹ ہوگی پھر جنوری سے جو بھی ایجنسی پاکستان میں ہوگی یہ جو طریقہ کار ہوگا میں وہ آپ کو تفصیل سے بتا دوں گا آج کا لسل میں ڈیوائس نہیں ہے تو ڈیوائس نہ ہونے کی وجہ سے سوچتی ہے ذرا گھوم پھر اکے کسٹمر اٹھانا پڑتا ہے اس لیے ایک مردہ پھر نام نہیں دکھاتا کونسا نرجی ڈرنک ہے ایک بھائی نے بولا تھا ان کو سپورٹ نہیں کرو لیکن انرجی ڈرنک کبھی کبھی پی لینا چاہیے تھکاوٹ اور نیند دور ہو جاتی ہے اس لیے انرجی ڈرنک پی رہو ٹارگٹ کا تو پتہ نہیں لیکن زلیل بہت ہو رہے ہیں ابھی تک کریم کی ڈوائس نے چلی ابھی پھر آگئے ہیں حلہ ہمز کریم کے آفیس ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یار کریم چلوا دو وہ گاڑی بائی پارکی ابھی چلتے ہیں اندر ان سے جا کر ریکویسٹ کرتے ہیں لین جی دیکھیں نیو ایئر کی تیاری ابھی سے سٹارٹ ہے ہر طرف لائٹس 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 اور چھوٹے چھوٹے انہوں نے یہ مجھے تو لگتا ہے وہ جس کو ہم بارہ سنگا کہتے ہیں نا یہ بنائے ہوئے ہیں کیا خوبصورت سما ہے ہر طرف لائٹسی لائٹس انہوں نے لگائیں یہ سامنے بھی آپ دیکھیں یہ مینا سلام ایریا کی طرف میں آیا ہوں کافی خوبصورت منظر ہے یہ دیکھیں یہ جمیرہ نسیم ہوتل ہے جس کی انٹرنس دیکھیں ہر طرف ابھی جیسی نیو ایئر پاس پاس آئے گا ہر طرف لائٹس ہی لائٹس کلتے ہیں یہ دیکھیں جی گوڑے اپنی ریس کے لیے رمادہ میں یہ ایک ایسا ہوتل ہے کبھی در بہت کام کرتے تھے لیکن ابھی میں نہیں کھڑا ہو کے کام کرتا کیا ہی خوبصورت ہوتل ہے یہ چیک کریں سیون سٹار ہوتل ہے ہر طرف گوڑوں کی جو ہے نا انہوں نے یہ دیکھیں کیا کمال کی گوڑے ایکسرسائز کر رہے ہیں آج رات کوئی ایک دوست نے دال چاول کی بہت تریف کر رہا تھا جب اوپر والا ساتھ دے تو ادھر چھوٹے بھائی کی طرف آیا ہوا تھا تو اس نے بولا دال چاول بنایا میں بولا میں آ رہا ہوں تم چاول لے کے نیچے یہ آؤ ٹائم نہیں ہے تو چلتے ہیں ان کے پاس جا کر دال چاول کھاتے ہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں اور اس دوست کا بھی شکریہ جس نے میں بتایا دال چاول مزے کے ہوتے ہیں لین جی ایک جوان آ گیا یہ دیو کی بھوتے لے کے آئے یہ دیکھیں آئے 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 عجید دوسرا وہ چاول لے کے آگے ہیں ماشا اللہ یہ دیکھیں دال چاول ہے پورے کور کر کے کیا کہنے کیا کہنے تینکیش ذرا دکھائے ہیں بھائی جان یہ چاول دکھائے ہیں اوہ اوہ مائی گوڈ دال چاول رہتا نہیں آیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ دال چاوڑا چیک کرتے ہیں کہ مزے کیا ہے کہ نہیں دال بھی تھائی ہے ماشاءاللہ اچھی بنی ہیں پردیشی ہوں گا یہی آلہ دیکھیں سڑکوں بھی بیٹھ کے کھا رہے ہیں باقی مزے کے بنی ہیں دال چاوڑا پلیٹ گر گی ہے ان دونوں کو عقل نہیں آسکتی زندگی کے کسی دن بھی ان کو دونوں کو عقل نہیں آسکتی کوئی بات نہیں ہے چلیں ملتے ہیں پھر دال چاوڑ کھا گے دال چاوڑ کا یقین جانے بہت مزہ ہے اور شکریہ اس دوست کا بہت ہی پیارے دوست نے جس نے دال چاوڑ رات کو یاد کرو ہے اور ساتھ اس میں ڈالیں نا لیمن آیا ہے ڈیو میں لیمن کا اپنے مزہ ہے ایک مردہ میرے کہنے پر ٹرائی کریں ڈیو اور لیمن اور دال چاوڑ واہ واہ کیا نظاریں ایک بھائی کا کوئیسٹن ہے کہ ڈی ٹی سی کے بیجے کے لیے فرس ٹائم ہی پیمنٹ کرنی پڑتی ہے ہر دو سال بات کرنی پڑتی ہے تو بھائی ہر دو سال بات ساتھ سو کا آپ کو میڈیکل کروانا پڑے گا اور پلس پانچ سو آپ کے سیلی سے گٹیں گے مطلب ساتھ اور پانچ باران سو درم لگے گا وہ آپ کو بے کرنی پڑے گا انا سنفی پوچھ رہے ہیں کیش ڈیلی جمع کروانا پڑتا ہے تو بلکل بھائی ڈیلی جمع کروائیں گے تو اگلے دن کی ڈیوٹی سٹارٹ ہوگی وانا اگلے دن کی ڈیوٹی سٹارٹ نہیں ہوگی اس کے علاوہ دانش بھائی پوچھ رہے ہیں کہ بریک لینے ہی کمپلسری ہے تو دانش بھائی ہر کمپنی میں کچھ گاڑییں ہیں جن پر بریک جو ہے نا کمپلسری ہے زیادہ تار کے لیے بریک ضروری نہیں ہے جیسے میرے پاس جو گاڑی اس کی ضروری نہیں ہے لیکن کچھ گاڑییں ہر کمپنی میں ہیں اس کی بریک ضروری اگر آپ بریک نہیں لیتے تو وہ آٹی کی طرف سے نا کچھ دیر کے لیے میٹر سسپینڈ ہو جائے گا پھر آپ کو کیش جمع کروائے دوبارہ میٹر اوپن کرنا پڑے گا یہ ایک اور بھائی کا کوسٹن ہے بھائی ڈیلی کی ٹپ کتنی ہو جاتی ہے ان کی آئیڈیا ہے یوزر بیو تو بھائی ٹپ کسمت پر ڈپینڈ کرتی ہے کبھی کبھی ایک درم بھی نہیں ہوتی کبھی کبھی ملدہ بچی ہو جاتی ہے تو نارمل دس پندرہ بیس تک ہو جاتی ہے لیکن کبھی کبھی زیادہ بھی ہو جاتی ہے اس لیے ٹپ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اور اس کے علاوہ یہ محمد صحیف بھائی ہیں عربیا ٹیکسی تھرٹی فائیب کتنے میں ہونی چاہیے اس کے جو ہے نا میرے حال فائیب ہنڈرڈ میں اس کی ہو جائے فائیب فیفٹی میں عربیا ٹیکسی کا ٹارگٹ سب سے کم ہے اگر آپ فائیب فیفٹی درم کریں گے تو آپ کی تھرٹی فائیب ہو جائے گی اس میں سے ساڑھے تین سو بات جاتی ہیں جو کہ تھرٹی فائیب آرام سے ہو جاتی ہے اور محمد یحجہ بھائی ڈی ٹی سی پاکستان سے امپلائمنٹ ویزا بھی لگ سکتے ہیں بھائی بلکل لگ سکتے ہیں لیکن میں آپ کو ہر بلاغ میں بتا رہا ہوں کہ ابھی فیلال نہیں لگ رہے انشاءاللہ جنوری سے مطلب نیو یئر کے بعد سے سٹارٹ ہو جائیں گے میں انشاءاللہ آپ کو ایجنسی سب کچھ بتا دوں گا کیا طریقہ کار ہے بھائی پاکستان سے دبائی ٹیکس کا ویزا کتنے کا ہوگا لیسنس کمپنی بنواتی ہے اس سے پرسما کتنا ٹائم عاطف بھائی جو ہے نا ٹائم پرسیس چھے سے سات ماہ لگ جاتے ہیں اور ویزا اگر آپ پاکستان سے جو لیتے ہیں جو ان کی کوسٹ فیلال ابھی جو نئی کوسٹ رہے گی وہ میں نہیں کنفرم کر سکتا جو فیلال کی کوسٹ ہے پاکستان سے ڈریکٹ وہ آراؤنڈ چھے ہزار سے ہے لیکن نیو یئر سے جیسے ہی یہ سٹارٹ ہوگا تو پھر ان کی علیہ دہ سے کوسٹ ہوگی جو کوسٹ ہوگی وہ میں انشاءاللہ آپ کو لازمی بتا دوں گا ملک علی بھائی پوچھ رہے ہیں میٹرو ٹیکسی کے سوری ان کے ایک دو کمنٹس پہلے بھی ہیں میں نہیں بتا سکا یار میٹرو ٹیکسی کے ویزے پاکستان جانے تھے لیکن پھر گورنمنٹ کی طرف سے جو نیو رول آیا اس وجہ سے ان کے بھی ویزے نہیں گئے جیسے ہی نیو اپ ڈیٹ آتی ہے میں انشاءاللہ بھائی کو ضرور منشن کر دوں گا اس کے بعد یہ سیم عمر بھائی ہے اسلام علیکم و علیکم اسلام میں دوزہ سترہ سے ابھی تک پاکستان میں یوزر کریم اور انردر کمپنی میں گاڑی چلا رہا ہوں بہت اچھی بات ہے بھائی جان تو اگر آپ دبائی ٹیکسی میں آنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ جنوری تک آپ نے ڈاکومنٹس ریڈی کر لیں ڈاکومنٹ میں سب سے زیادہ پاسپورٹ اور آپ کی میٹرک کی ایک چیز بلکہ سب جو نوٹ کر لیں میٹرک کی جو گریجویشن کی آپ کی ڈگری ہے نا اس کو ٹیسٹڈ کروا لیں کیونکہ اس کے بینہ ویزا نہیں لگے گا وہ بہت ضروری ہے آپ اپنے ڈاکومنٹس ریڈی کریں انشاءاللہ نیوئر سے میں آپ کو انفرم کر دوں گا جو بھی رول جو بھی طریقہ کر ہوگا میں سب بھائیوں کو بتا دوں گا اس کے بعد آ جاتے ہیں جی سیلری اچھی اور ابھی ویزا مل سکتا ہے یا نہیں کانلی ڈیٹیل ویڈیو اگر نیو بندہ ڈرائیو میں آئینا چاہے تو کمپنی کون سی بیسٹ ہے ہمیں کون سے لیسنس خود بنا تو یہ بھائی ایک اور ہے مرزا عبداللہ مرزا عبداللہ بھائی سب کمپنیوں کے ابھی تک کوئی بھی ہائرنگ نہیں کر رہی کیونکہ گورنمنٹ کا ایشو چال رہا ہے لیکن نیوئر سے انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائے گا تو میں آپ کو پورا طریقہ کر بتا دوں گا اور ابھی تک کا جو رول ہے نا ابھی تک کا نیو رول ابھی نہیں میں بتا سکتا ابھی تک کا رول جو ہے نا وہ لیسنس کمپنی بنوا کے دیتی ہے بعد میں سیلی سے آپ کے پیسے کاٹے جاتے ہیں زشان بھائی معذرت یار میں کل بھی لیٹ ہو گیا تھا اور آج بھی لیٹی ویلاغ اپلوڈ کروں گا بس کام کی روٹین ایسی ہوئی ہے انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر تک ویلاغ اپلوڈ کر دوں گا تو معذرت آپ کو انتظار کرنا پڑا مسٹر کنگ بھائی آپ کو میں نے پچھلے ویلاغ میں آپ کو جو ہے نا ویلاغ آپ کا ریپلائی کر دیا تھا آتیف گجر بھائی ابھی ڈی ٹی سی کی ہائرنگ اوپن نہیں ہے انشاءاللہ نیوئر سے ہوگی دیولال بھائی فکس سیلری کا ابھی میں کچھ کنفرم نہیں بتا سکتا ہے انشاءاللہ کل یہ پرسوں والے ویلاغ میں میں آپ کو کنفرم کر دوں گا چل رہی ہے کہ نہیں انکت سیم جتنے میں اتنی باتیں کوئی ٹریننگ سٹوپ نہیں ہوئی ٹریننگ چل رہی ہے ابھی انشاءاللہ گاڑیاں بھی آ رہی ہیں رات میں کمپنی گیا ہوا تھا تو نہیں بہت ساری گاڑیاں آ چکی ہیں بس وہ ریڈی ہو رہی ہیں ابھی جو بھی ایشو تھا وہ کلیر ہو گیا ہویا اب انشاءاللہ بہت جل سارے معاملات حال ہو جائیں گے آپ پرشان نہیں ہیں جب تک آپ کو ایجنسی سے کوئی خبر نہ آئے تب تک کسی کی بات کا جو ہے نا کان پہ نہ دھرا کریں ٹنشن نہ لیا کریں سارے کام ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی بھائی کو دیں اجازت امید کرتے ہیں آپ کو ویلاغ پسند آیا اگر پسند آیا تو لائک کریں کمنٹس کریں اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کریں آپ کی محبت کا شکریہ اسی طرح پیار کرتے رہیں دعا میں یاد رکھیں گے اپنا خیار رکھیں گے اللہ حافظ بائے بائے